شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقدنا منا جدك تحت الكسائی فاقبل الحسن نحو الكسائی وقال سلام علیکا یا جداؤ یا رسول اللہ یاد اذن لینا ادخل معاک تحت الكسائی قال علیکا سلام یا ولدی و یا صاحب حاضی قد اذنت لکا فدخل معاک تحت الكسائی اللہم صلی علی محمد و علی محمد فما كانت اللہ ساعتا و اذا اب والدی الحسین قد اقبلا وقال سلام علیکا یا امو فاقلتو علیکا السلام یا ولدی و یا قرد عینی و سمرت فباغا دی فقال لیا امو انی شمع اندک رویہتا دیبتان کہ انہا رویہت جدی رسول اللہ فاقلتو نامن جدگا و اقاق تحت الكسائی فدن الحسین نحو الكسائی وقال سلام علیکا یا جداؤ السلام علیکا یا من اختاره اللہ و تازنو لننخلا معاک تحت الكسائی فقالو علیکا سلام يا ولدی و یا شعف امتی قد اذنت لکا فدخل معاک تحت الكسائی اللہم صلی علی محمد و علی محمد فاقبل اند ذالک ابو الحسن علی بن عبی طالب وقال السلام علیکا یا بنت رسول اللہ فاقلتو علیکا سلام یا ابو الحسن و یا امیر المومنین فقالا یا فاطمتو اذنی شمع اندک رویہتا دیبتان کہ انہا رائحا تو اخیب ابن عمی رسول اللہ فقلتو نام ہا ہوا ما ولدیکا تحت الكسائی فاقبل علی نحو الكسائی فقال السلام علیکا یا رسول اللہ یا تازنو لنکونا معاکم تحت الكسائی قالو لہو علیکا سلام يا اخی و یا وسیعی و خلیفت و صاحب اللوائی قد اذنت لکا فدخالی تحت الكسائی یا اللہ و ما صلی اللہ محمد اللہ قالو محمد و جل فرج مل ثم آتیتو نحو الكسائی و قلتو السلام علیکا یا ابتاہو یا رسول اللہ اتازنو لنکونا معاکم تحت الكسائی قالو علیکا سلام يا بنت و یا بزعاتی قد اذنت لگا فدخلتو تحت الكسائی فلما اتمننا جميعا تحت الكسائی اخذا بی رسول اللہ بے طرف الكسائی و هم بیدی لیمنا الیل السمائی و قول اللہم انہا اولائی احلو بیتی و خاصتی و حامدی لحمهم لحمی و دمهم دمی یولمونی ما یولموهم و یحزنونی ما یحزنوهم انا حرب لیمنا حراباهم و سلم لیمان سلاماهم و اوضو لیمان حاداهم و محب لیمان حباهم انہم منی و نامنهم فجل صلواتکا و برکاتکا و رحمتکا و غفرانکا و رضوانکا لئی و علی و حضیب انہم رسا و طاہرہم تطہیرہم صلواتکا و احمد المہالی علی محمد و حج اکبر فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی و یا سکان سما باتی انی ما خلق تو سما مبنیتوں والا عرض مدھیتوں والا کمران منیروں والا شمس مزیتوں ولا فلکن یدور ولا بہر یجری ولا فلکن یسری اللہ فی محبت ہاولائے الخمسد الذینہم تحت الکسائے فقال الامین جبرائیل یا رب ومن تحت الکسائے فقال ازا وجل لہم اہلو بیت نبوہ ومعدن رسالہم فاطمہ وعبوہا وابالوحا وابنوحا لاما فقال جبرائیل یا رب یا رب یا تازنو لیا نحبتہ الیلالارض لیکنو معاہم سادسا فقال اللہ نام فقال اسلام علیکا فقال اسلام علیکا رسول اللہ علیہ علیہ وآلہ یکروکا سلام ویا خصوکا بطہیت ولکرام ویقول لکا وعزتی وجلالی انیمہ خلقت سماما ابنیتوں والا ارضا مدیتوں ولا کمرم ونیروں ولا شمس مزیتوں ولا فلقین دور ولا بہرین یجری وَلَا فُلْقَنْ يَسْرِ إِلَّا لِعَجَلِكُمْ وَمُحَبَّتِكُمْ وَقَدَ ذِنَا لِيَا نَدْخُلَ مَعَاكُمْ فَحَلْتَ عَذَنُ لِيَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ وَلَيْكَ سَلَامُ اَيَّا مِنَ وَيَّا اللَّهِ فَقَالَ لِيَا بِيَا رَسُولَ اللَّهِ اَقْبِرْنِ مَعَلِ جُلُوسِنَا هَذَ تَحْتَ الْكِسَاءِ فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ والذی بحثنی بالحق نبی واسطفانی بالرسالت نجی اما ذکر خبرنا حضر فی محفل من محافل عالی الارض وفی جمع من شیعتنا ومحبینا اللہ ونزلت علیہم الرحمت وافت بهم الملائکت واستغفرات لہم اللہ یتفرق فقال علیہ وآلہ السلام اذن واللہ حفظنا وفاد شیعتنا ورب القابل اللہ وآلہ فقال عبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا علی والذی بحثنی بالک نبی واسطفانی بالرسالت نجی اما ذکر خبرنا حضر فی محفل من محافل اہل الارض وفی جمع من شیعتنا ومحبینا وقیہ محموم اللہ وفرج اللہ محمہ ولا محموم اللہ وقشف اللہ غمہ ولا طالب حاجتہ اللہ وقضی اللہ حاجتہو فقال علیہ وآلہ السلام اذن واللہ فوزنا وصعیدنا وکذلک شیعتنا فاذو صعیدو فی الدنیا والآخرت ورب القابل اللہ ومحف活 محمد وعالی محمد اللہ واند علیہ وآلہ محمد وعالی محمد صلوات عالم میں جو تھے فیض کے دریاں وہ کہاں ہیں عالم میں جو تھے فیض کے دریاں وہ کہاں ہیں ارے پیدا ہوئی جن کے لیے دنیاں وہ کہاں ہیں جو نورِ خدا سے ہوئے پیدا وہ کہاں ہیں تھے ہم سے بھی جو افضل و عالہ وہ کہاں ہیں ارے جو زندہ ہے وہ موت کے تکلیف سہے گا جب احمد مر سلنا رہے کون رہے گا جب احمد مر سلنا رہے کون رہے گا ہے کل کی یہی بات کے آباد تا ایک گھر جس گھر میں صدا آن کے ہوتے تھے تونگر وہ جاؤ ہشم فاطمہ یا شوکت حیدر وہ مجمع احباب وہ در بار پیمبر بے از نہ چلے آئے یک مقروض دائے اس میں ارے پھر آج وہی گھر ہے کہ خاک اڑتی ہے جس میں ارے عالم میں جوتے فیض کے بسم اللہ 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 علی محمد صلی اللہ علی محمد صلوات پڑھ دیں اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد red اللہ علی محمد صدای اللہ علی محمد صلفات ایک سلوات پڑھ دیں بلند آواز میں وفا دار بنا دیتی ہے اور یعنی مجبور رکم اختار بنا دیتی ہے آو دروازہ زہرہ کی غلامی کر لیں آو دروازہ زہرہ کی غلامی کر لیں یہ غلاموں کو بسار دار بنا دیتی ہے سلوات پڑھ دیں بلند آواز جھگڑ رہے ہو یہ کیوں شاہلا فتح آواز کے لیے سلوات پڑھ دیں بلند آواز ہوت سے اور رو بھی ہیں نام مرتضی آئے آواز کے لیے موسیریوں نا کہو حشروں میں علی کو خدا بھئی خدا کے سامنے تو چپ رہو خدا آئی کہیے اے جگڑ رہے ہو یہ کیوں سلوات پڑھ دیں اتنی بلند ترین پھر دوبارہ سلوات پڑھ دیں اصل میں محمد علی عبدی ایک بہت بڑا مولا کا ذاکر بھی تھا عزدار بھی تھے ایک سوز خانی کے حوالے سے بھی بڑا نام تھا ان کا خیرگر کے حوالے سے بھی اور میرے محترم بھی تھے میرے سینئر بھی تھے میرے استاد بھی تھے پروردگار جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے ملون کو ان کی بیوہ کو صبر و جمیل عطا فرمائے ایک سلوات پڑھ دیں بلند آواز میں اصل میں میں جتنے بھی پڑھ رہا ہوں سب ان کے پسندیدہ کلام پڑھوں گا ایک سلوات پڑھ دیں بلند آواز میں جو دشمنی ہے تو قید و بند کی حیات کا سلوات پڑھ دیں بلند آواز میں ولی ولی جو دشمنی ہے تو قید و بند کی حیات کا مگر یہ ممکن نہیں کہ مرکا میں چین کی ایک رات کا مگر یہ ممکن نہیں کہ مرکا میں چین کی ایک رات کا بروز محشر سزا ملے گی ہر ایک کو اس کے برے عمل کی آئے بروز محشر سزا ملے گی ہر ایک کو اس کے برے عمل کی ستا یہ آئے کی گی سب سے پہلے فیدہ کے چوروں کے ہاتھ کا سدا یہ آئے کی سب سے پہلے فیدہ کے چوروں کے ہاتھ کا ہاتھ چاہ لے بلے سے اے 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 مل گئی مل گئی مجھ کو خدا اے مجھ کو خدا اے یا لے کہنے کے بعد بھائی ہاں یہ ہی ہوتا ہے بھائے یا لے کہنے کے بعد مل گئے مجھ کو خدا اے بھائی میں نے پوچھا کامیابی کی سند ملتی ہے کاب میں نے پوچھا کامیابی کی سند ملتی ہے کاب آپ ارش سے آواز آئے یا لے کہنے کے بعد مل گئی مجھ کو خدا اے یا لے کہنے کے بعد بھائی ہاتھوں پہ لائے نہیں ہے ہم ملنگوں نے کبھی ہاتھوں پہ لایا نہیں ہے ہم ملنگوں نے کبھی بھائی اپنی قسمت خود بنا ہے یا لے کہنے کے بعد مل گئے مجھ کو خدا بھائی سورة الفاتحہ سورة الفاتحہ ایک سورة الفاتحہ سید محمد علی عبدی ابن سید مشاہد حسین سورة الفاتحہ سورة الفاتحہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم برعظمت سرکار ابو طالب علیہ السلام بلندرین صلوہ حمد الرحمن الرحمن الرحیم جہاں حسین پیسی نازنی نہیں ہوگی تو وہاں کیا ہوگا سمال فرمائیے جہاں حسین پیسی نازنی نہیں ہوگی دیا تو ہوگا وہاں راشنی نہیں ہوگی حضورؑ کی نظر ہے درِ بطول پہ کر لی ہے نوکری ہم نے درِ بطول پہ کر لی ہے نوکری ہم نے اب ہم سے اور کہیں نوکری نہیں ہوگی اب ہم سے اور کہیں نوکری نہیں ہوگی بطور خاص تمہارے ہاتھ کی تلواریں کم پڑے تو پڑے بطول پہ کر لی ہے ہمارے پاس سروں کی ہمارے پہ کر لی ہے نہیں ہوگی ہمارے پہ کر لی ہے اور امام آسر کا صدقہ سمجھ کے کھاتے رہو امام آسر کا صدقہ سمجھ کے کھاتے رہو سمجھ کے کھاتے رہو تمہارے ویسق میں اکبر کمی نہیں ہوگی درود پڑیئے محمد وآلہ محمد اللہ 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 بار دیگر نہ رہی سنوال اللہ 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 مولا علی کے حضور فضائل سے چندہ شہر اور نظر کروں گا جی رہے ہیں رخ مرتضی دیکھ کر رخ بدلتے نہیں ہم ہوا ہوا دیکھ کر جی رہے ہیں رخ مرتضی دیکھ کر رخ بدلتے نہیں ہم ہوا دیکھ کر جانے وہ کون سی منزل نور تھی جانے وہ کون سی منزل نور تھی کی عبادت کی عبادت علی نے خدا دیکھ کر کی عبادت علی نے خدا دیکھ کر اور عرش کی کیا فضا ہے سمجھتے ہیں وہ کون سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں وہ آئے ہیں جو نجف کی فضا دیکھ کر آئے ہیں جو نجف کی فضا دیکھ کر آئے ہیں جو نجف کی فضا دیکھ کر ہے عبادت رخ مرتضی دیکھنا ہے عبادت رخ مرتضی دیکھنا مسکرائے مسکرائے علی آئینا دیکھ کر مسکرائے علی آئینا دیکھ کر Jaci عبادت ذکرِ صلي علا کر رہا ہے خدا ذکرِ صلي علا کر رہا ہے خدا آسماں سے در فاطمہ دیکھ کر آسماں سے در فاطمہ دیکھ کر محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد تامیلوں کو میں مسائق کی کچھ شیر پیش کروں گا ایک اور دروب پر دیجئے محمد وعالی آمہ خسلی اللہ علیہ وسلم محمد وعالی محمد اب آسنا ہائیں گے علم آتا ہے بی بی اب آسنا ہائیں گے علم آتا ہے بی بی ایک شور ترائی سے اٹھا جاتا ہے بی بی اب آسنا ہائیں گے علم آتا ہے بی بی فیزان در خیمہ سے جب دیکھا یہ منظر چل لائی کے ہائے ہائے میری بی بی کا لٹا گھر یہ کون پی آسوں پہ ستم ڈھا آتا ہے بی بی اب آسنا ہائیں گے علم آتا ہے بی بی ہوتی ہے سبھی چاہنے والوں سے جدائی ارے اور اب تو گیا ہاتھ سے عباس سبھائی تنہا میرا سردار ہوا جاتا ہے بی بی اب آسنا ہائیں گے علم آتا ہے بی بی ایک ہاتھ کمر پہ ہے تو ایک ہاتھ علم پر شبیر ٹھہر جاتے ہیں ہر چار قدم پر آتا ہے جنازہ کے علم آتا ہے بی بی اب آسنا ہائیں گے علم آتا ہے بی بی اور جلدی کوئی آباس کے بچوں کو سنبھالو اس خون میں ڈوبے ہوئے پرچم کو چھپالو دل ام میں لبابا کا ڈر آ جاتا ہے بی بی اب آسنا ہائیں گے علم آتا ہے بی بی اب آسنا ہائیں گے علم آتا ہے بی بی ہوتی ہے سبھی چاہنے والوں سے جدائی اور اب تو گیا ہاتھ سے عباس سبھائی تنہا میرا سردار ہوا جاتا ہے بی بی اب آسنا ہائیں گے علم آتا ہے بی بی اب آسنا ہائیں گے علم آتا ہے بی بی فیضا نے در خیمہ سے جب دیکھا یہ منظر چلائی کے ہائے ہائے میری بی بی کا لٹا گھر یہ کون پی آسوں پہ ستم ڈھاتا ہے بی بی اب آسنا ہائیں گے علم آتا ہے بی بی اب آسنا ہائیں گے علم آتا ہے بی بی بر محمد وعالی محمد صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم دوسرے پردے والے تشریف لے ہیں جب تک اور وقت پورا کرتے ہوئے سلام آتا ہے پیش کرتا ہوں ایک بار اور دروت پڑھ دیجئے محمد وعالی محمد اللہ علیہ وسلم 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 تیز بھول کب پائی حسین چلتے ناقے سے گرائیا خود کو جلتی ریت پر چلتے ناقے سے گرائیا خود کو جلتی ریت پر ارے گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین دور افتادا سفر سے لاٹ کر میں نے نوے دور افتادا سفر سے لاٹ کر میں نے نوے تھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین بس میں غبر آئی تھی خنجل تجھ پہ چلتا دیکھ کر بس میں غبر آئی تھی خنجل تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گھر کر میں نہ غبر آئی حسین ہاتھ میں خوزے لیے سب آسمان تک تے رہے ہاتھ میں خوزے لیے سب آسمان تک تے رہے ابر نے ایک بوند پانی کی نابر سائی حسین دور اوف تادا سفر سے لاٹ کر میں نے نوے چھنڈا پانی جب پیا بس دور اوف تادا سفر سے لاٹ کر میں نے نوے چھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین بر محمد و آل محمد سلام آل محمد سلام آل محمد بابا ایک دفاع اور باباں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تین شعبان کے چراغہ کو جلانے کے لیے پہلی شعبان کو آئی ہے جنابِ جناب پہلی شعبان کو آئی ہے جنابِ جناب پنجتن میں یوں سمائی ہے جنابِ جناب پہلی شعبان کو آئی ہے جناب پہلی شعبان کو آئی ہے جناب پہلی شعبان اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ الرحیم بسم 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 اللہ الرحیم میرے لفظوں پر غور کیجئے گا یہ سورہ صرف مومنوں کے لیے ہے اور یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ میں علی علیہ السلام نے پیغمبر کے ہاتھوں پر جب قرآن پڑھا فرمائش پر تو یہی سورہ پڑھا تھا تاکہ پتا چلے کہ جو امیر المومنین ہیں وہ مومنوں کو ایمان کا دستور دے رہا ہے ایمان کا دستور دے رہا ہے تو آپ کسی کو مومن بننے کے لیے ہلیہ بنانے کی ضرورت نہیں سورہ مومنون پڑھنے کی ضرورت ہے ہلیہ بنانے کی ضرورت نہیں بال کیسے ہوں ڈاڑی کیسی ہو قبیش شلوار کیسی ہو کنٹے کتنے ہوں کڑے کتنے ہوں انگوٹیاں کتنی ہوں اور یہ مثال میں اس لیے دیتا ہوں کہ میں خود انگوٹیاں پہنے بیٹھا ہوں یہ سارے ہلیے میں شامل ہیں میں نے پرسو آپا سرداری کے سویم کے سلسلے میں جو مجلس تھی اس میں ایک جملہ کہا تھا اور اسی جملہ کو کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے لیے کردار جمع کیے تھے افراد نہیں اگر چاہتے ہزاروں آ جاتے لیکن جو ملتا تھا مدینے سے لے کے کربلا تک ہر ایک سے امام ایک ہی جملہ کہتے تھے دیکھو میں مرنے جا رہا ہوں تو لوگوں نے کہا کہ آپ سب سے ایسا کہیں گے تو آپ کے ساتھ کون جائے گا کہ میں اکیلا چلا جاؤں گا لیکن دھوکہ دے کے نہیں جاؤں گا لوگوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ میں کیوں جا رہا ہوں لہٰذا یہ بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے مقدمتاً یہ سمجھانے کے لیے کہ نماز رٹائی جاتی ہے سمجھائی نہیں جاتی اگر نماز سمجھ کے پڑھ لیں بہت سارے مسائل ہل ہو جائیں یہ ذرا حکم دیا گیا کہ نماز پڑھو بار بار اقیم السلات اقیم السلات اقیم السلات نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز قائم کرو یہ بار بار جو تقرار کی گئی کہ نماز پڑھو تو نماز کو بڑھوائی جا رہی ہے بھائی میرے بچے کو بخار تھا تو میں نے کہا دوائی کھاؤ تو کہہ کہ دوائی کو کھلا رہے ہیں تو میں کہوں گا دوائی اس لیے کھلا رہا ہوں کہ تمہارا بخار اتر جائے پانی اس لیے پھلایا جاتا ہے کہ پیاس گنچا ہے کھانا اس لیے کھلایا جاتا ہے کہ بھوک مٹ جائے کپڑا اس لیے پہنایا جاتا ہے کہ ننگ ڈھپ جائے اب میرے ساتھ رہیے گا تاکہ میں جملہ کیسے کوں آپ کے سامنے کپڑا اس لیے پہنایا جاتا ہے کہ آپ کا ننگ ڈھپ جائے تو بس عزیز آنے گرامی یہ بھی تو پوچھے اللہ سے کہ نماز پڑھوا کیوں رہا ہے آخر ضرورت کیا ہے تجھے نماز کی کیا ہمارے سجدوں کے بغیر تُو اللہ نہیں رہے گا ساری دنیا نہیں تھی تُو اللہ تھا ساری دنیا ہے تُو اللہ ہے یہ دنیا نہ رہے گی تُو اللہ رہے گا پھر ہم سے نماز کو پڑھوا رہا ہے تجھے ہمارے نماز سے کیا ملے گا ہم اگر سجدہ کریں گے تو کیا تیرے علوہیت میں بلندی آ جائے گی اگر ہم نہ پڑھیں گے تو تیری اللہ انہیں میں کوئی عزت میں کمی آ جائے گی تو جواب آئے گا نہیں تو پھر کیوں پڑھوا رہا ہے تو اس کا سبب قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا اور اس کا سبب مجزمِ قرآن مخدومِ کونین فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہ نے بھی دیا قرآن مجید نے کہا اِنَّ السَّلَاةَ تَنْحَانِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ نماز تم سے اس لیے پڑھوائی جا رہی ہے تاکہ تمہیں فہشا اور منکر سے دور کر دیا جائے نماز روکتی ہے نماز روکتی ہے آگے تجھو جائیں آئے آئے سلوہ بھیج دیں محمد اچھا چلیں کورسی یہاں بھی رکھی ہوئے سلوہ بھیج دیں محمد وآل محمد پہ کتہ کیا ہٹا کسے یہاں الٹا کر کر ادھر ہے ادھر سلام چلیں یہ کورسی ہے یہاں پا سلوہ بھیج دیں محمد وآل محمد نماز روکتی ہے نماز روکتی ہے کسی سے فہشا سے اور منکر سے فہشا کسے کہتے ہیں اگر میں لصب بتاؤں گا تو تہذیب ممبر کے خلاف ہو جائے گی بات آدھ آوے ممبر کے میری ماں بہنی بھی سن رہی ہیں میرے بچے بھی سن رہے ہیں تو میں نے اس کا یہ آسان حل نکالا ہے فہشا کا ترجمہ میں یہ کرتا ہوں ہر وہ کام فہشا میں شامل ہے جسے آپ چھپ کر کرنا چاہتے ہیں بھائی سے چھپ گئے ماں سے چھپ گئے باپ سے چھپ گئے دوست سے چھپ گئے جو کام آپ چھپ کرنا چاہتے ہیں وہ فہشا ہے اور منکر کیا ہے منکر وہ کام کہ جس کا اللہ نے آپ کو منع کیا ہے شراب نہیں پینا جوا نہیں کھیلنا چرس نہیں پینا وغیرہ وغیرہ شراب نہیں پینا نماز ان کاموں سے روکتی ہے لیکن کیا آپ نے دیکھا کبھی نماز کو روکتے ہوئے ہائے ہائے دیکھئے میں آپ کے سامنے جو مجلس پڑھنے جا رہا ہوں اگر ذہن میرے ساتھ رہا نا تو انشاءاللہ زندگی پر یاد رکھیں گے جو میں بات آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں کسی نے دیکھا آج تک نماز کو روکتے ہوئے میں ایک بات ارس کرتا چلوں کہ ہر چیز کے چار وجود ہوتے ہیں جو بھی چیز ہے آپ کے بھی چار وجود ہیں کس لاؤڈ سپیکر کے بھی چار وجود ہیں پانی کے بھی چار وجود ہیں ہر چیز کے چار وجود ہیں دنیا میں کوئی ایک ایسی چیز نہیں جس کا ایک وجود اور چار وجود ہیں لیکن تین وجود غیر حقیقی ہیں ایک حقیقی ہیں تین وجود غیر حقیقی ہیں ایک وجود حقیقی ہے اب میں آپ کے سامنے بتا دوں تاکہ میرے بچے زیادہ پریشان نہ ہوں نماز کا ایک وجود لفظی ہے میں نے کہا نماز یہ وجود لفظی ہے اس کا میں نے کاغذ پہ لکھا نماز یہ وجود قطبی ہے میں نے زبان سے کہا یہ وجود لفظی ہے کاغذ پہ لکھا یہ وجود قطبی ہے ذہن میں تصور آیا یہ وجود ذہنی ہے پڑھ لیں یہ وجود حقیقی ہے تو نماز کے جیسے چار وجود ہیں اسی طریقے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نماز کا وجود حقیقی وہ ہے جس کی نقل میں میں نماز پڑھ رہا ہوں اسی لئے مولا نے کہا انا صلاة المومن میں مومن کی نماز ہوں کیا بات ہے نماز کے وجود حقیقی کا نام ہے علی محمد فاطمہ حسن حسین مہدی علیہ السلام تک یہ نماز جو آپ سے اور ہم سے اتخاذہ کیا جا رہا ہے تو کسی نے دیکھا کہ نماز نے کسی کو روکا ہو کہ بھائی خبردار ادھر نہیں جانا نہیں چونکہ نماز ہم جو پڑھتے ہیں وہ ہے نقل نماز آل محمد ہے اصل نماز اس لئے آل محمد روکتے ہیں کہ یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا سلوہ بھیجیں باواد محمد و آل محمد یہ روکتے ہیں میں کعبہ حادی ہے کبھی کعبے نے کسی کو پکڑ کے کہا کہ تم تواف غلط کر رہے ہیں کعبے کو اللہ نے حادی بنایا لیکن حادی کے لئے کعبہ ہے ظرف اس کے مظروف کا نام ہے علی کعبہ اس وقت تک حادی نہیں تھا جب تک علی نہیں آئے تھے لہٰذا اس چیز کو پیش نظر رکھیں کہ آپ جو سرات مستقیم کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں سرات مستقیم پر قائم رکھ تو بھئی سرات مستقیم مانگی کیوں جا رہی ہے اس کا بھی تو کوئی سبب ہونا چاہیے تو نماز روکتی ہے برائیوں سے اور بری باتوں سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ میری نماز قبول ہو یا نہیں تو اس کا پیمانہ کیا ہے اس کی قصوٹی کیا ہے تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے درمیان تم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچالو جو عادی طور پر کرتے ہو تو سمجھو قبول ہو گئی صبح کی نماز سے لے کر زہر تک تم نے اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچایا جو تم کیا کرتے تھے تو سمجھو صبح کی نماز کا قبول ہو گئی زہر سے عصر تک عصر سے مغرب تک مغرب سے عشاء تک عشاء سے فضر تک جب اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہو گے دوسرے لفظوں میں ایک اور روایت کے اندر معصوم نے فرمایا کہ جب تمہارے روزانہ کے معمول کے گناہوں میں کمی واقع ہو رہی ہو تو سمجھو نماز قبول ہو رہی ہے سلوہ پیج دیں باب عزب محمد وعالی اس چیز کو سمجھنے کوش کی اب میں دوسرا جملہ آپ کی خدمت مرض کرتا ہوں سلوہ پیج دیں محمد وعالی محمد یہ ایک شہزادیہ کونے ان نے جب خطبہ دیا دربار میں اس لیے شہزادیہ امام نے فرمایا کہ میری دادی کا خطبہ اپنے بچوں کو یاد کرا ہو کیونکہ تئیس برس میں جو تین پیغمبر پر قرآن مجید کی صورت میں نازل ہوا تھا وہ نبی کی بیٹی نے ایک گھنٹے کے اندر دربار میں مکمل بیان کر دیا اس میں شہزادی ارشاد فرما دیئے نماز اللہ نے تم پر اس لیے فرض کیے تاکہ تمہیں تکبر سے پاک کر دیا جائے اگر نماز کے بعد بھی کوئی متکبر ہے تو سمجھے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور پھر میرے اچھتے ہیں امام امام جابر صادق علیہ السلام پوچھا کسی مومن نے آ کر کہ مولا قرآن مجید کی یہ آیت یہ نماز برائیوں سے بری باتوں سے روکتی ہے یہ آیت ہم پڑھتے ہیں لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں برائیوں بھی کرتے ہیں جب نماز روکتی ہے تو یہ کیسے کرتے ہیں تو امام نے فرمایا کہ یہ چھتے امام کا قول ہے فرمایا کہ تمہارے فہم میں کچھ غلطی ہے یا وہ نماز نماز نہیں جسے تم نماز سمجھ رہے ہو یا پھر وہ برائی برائی نہیں جسے تم برائی سمجھ رہے ہو اس لیے کہ نماز اور برائی دونوں اکھٹا ہو ہی نہیں سکتی ہے یہ دونوں چیزیں ساتھ جمع نہیں ہو سکتے یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں تو آپ جو کہا کہ اہدن السراط المستقیم ہمیں سراط المستقیم پر قائم رکھ تو سراط المستقیم ہے کیا چیز کس چیز کا نام سراط المستقیم ہے یہ جو پانچ نمازوں میں کم سے کم جو واجب نماز پڑھتا ہے پانچ اس میں دس رکاتوں کے اندر سورہ حمد پڑی جاتی ہے دس مرتبہ کہے گا اہدن السراط المستقیم تو جب یہ اللہ حضرت کہہ رہا مجھے سراط پر باقی رکھ تو پہلے تو یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ سراط دیکھی بھی ہے اس لیے کہ میں اگر کلچر اور سوسائٹی کی رسومات کا عادی ہوں تو رسومات سراط مستقیم پر نہیں ہوتی ہے اگر کلچر اور سوسائٹی کی رسومات پر چلتا ہوں تو یہ سراط مستقیم نہیں ہیں سراط مستقیم ہے نشان قدم یہ رستہ جو ہے سراط مستقیم نہ سمٹ سے بنا ہے نہ میٹوں سے بنا ہے نہ لوہے کا ہے نہ ڈامر کا بنا ہوا ہے نہ مٹی کا بنا ہوا ہے یہ رستہ ہے نشان قدم اور یہ نشان قدم ہیں آدم سے بہلے کے اور انہوں نے جانا ہے قیامت تک جب تک ہدایت پانے والے موجود ہیں سراط مستقیم بنانے والا موجود ہونا چاہیے جس کے قدم کو نشان قدم کہا جا سکے نشان قدم کو سراط مستقیم کہا جا سکے وہ ذات چاہیے ہیں وہ ذات ظاہر ہو یا پردہ غیب میں ہو سراط مستقیم کے لئے نشان قدم چاہیے ہیں تو جب نشان قدم مل جائیں گے پھر آپ سراط پر قائم رہنے کی دعا مانگیں تو یہ خوش قسمتی ہے آپ کی اور ہماری کہ ہمیں اللہ نے وہ رہبر دیئے جن کے نشان قدم سے سراط مستقیم بن دیئے تو اب نہ کسی مولوی سے پوچھو نہ کسی زاکر سے پوچھو نہ کسی خطیب سے پوچھو نہ کسی عالم سے پوچھو نہ کسی باوہ سے پوچھو نہ کسی پیر سے پوچھو نہ کسی سید سے پوچھو نہ کسی امتی سے پوچھو نہ کسی بڑے سے پوچھو نہ کسی چھوٹے سے پوچھو بھئی یہ دیکھو کہ علی کے نشان قدم کہاں ہیں بھئی یہی دین ہے جہاں ان چودہ کے نشان قدم ہیں یہی دین ہے بس اسی دین اس پر چلیں گے تو سونا بھی عبادت ہوگا اور اگر اس پر نہیں ہے تو نماز بھی لعنت ہوگی عبادت کا مفہو سمجھنا نہیں اگر سرات پر ہیں ہمیں یہ بات عقیدتاً کہ دی میں نے آپ سے نہیں عقیدتاً نہیں کہیے حقیقتاً کہیے یہ اس لیے نہیں کہ میں علی علیہ السلام کو اپنا امام مانتا ہوں اس لیے میں نے عقیدے میں آکے اور ان کے عقیدے کے لوگ بیٹھے تو میں نے کہہ دیا اور آپ سے دات لے لی ہم مجھے معلوم ہے کہ ان چیزوں پر اب دات نہیں ملتی دات ملتی ہے جب آدمی پورا بھلا کہے کسی کو میں نے پانچ چھ سات پنجاب میں پڑا اشرا لاہور کاموکی سائیوال تو آواز آتی تھی علامہ صاحب چونٹی وڈو کے نارا وجہ کا چونٹی وڈو کے یعنی نوٹو کے تو نارا لگے گا اگر نوٹو کے نہیں تو فضائل پہ ہم نارے نہیں لگاتے ہیں ہائے ہائے یہی سب سے بڑی خرابی پیدا ہوئی ہے آل محمد علیہ السلام کے سب سے بڑے فضائل یہی ہیں کہ ساری عمر عبادت کر کے بھی انسان لانتی رہتا ہے اگر علی کے پیچھے نہیں ہے تو وہ عبادت کس کام کے سو رکعات نماز ہزار رکعات نماز ساری عمر کے روزے ساری عمر حج ساری عمر زکاة لیکن اگر صرات پہ نہیں ہے تو بے گار ہے کیونکہ عبادت ہوتی ہی جب ہے جب صرات پہ آ جائے آدمی جب تک صرات پہ نہیں ہے عبادت نہیں ہوگی قرآن مجید پڑھنا بھی عبادت نہیں ہے اگر صرات پہ نہیں ہے تو سارا دن تلاوت کریں اور یہ میں نہیں کہہ رہا میری باتوں کو یہ نہیں سمجھے گا کہ میں شیعہ ہونے کی حصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں ایک امانتدار کی حصے سے اور یہ جملہ میں قدعی طور کے اوپر ہر جگہ برملا کہہ سکتا ہوں یہ بات یاد رکھئے گا کہ اس کا تعلق حقائد سے نہیں ہے کہ قرآن مجید کا پڑھنا بھی عبادت نہیں ہے اگر سارا دن بھی پڑھے کیوں کہ پیغمبر نے فرمایا ربطال القرآن والقرآن یالعنو کچھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ایسے بھی ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے بھی ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے یا اللہ یہ کیا ماجرہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے اور قرآن لعنت کرے عزیزانِ گرامی بلا آسان سا نسخہ ہے اللہ نے جن چیزوں کو قرآن مجید میں واجب کیا ہے ان کو ترک کر کے اگر قرآن پڑھے گا تو قرآن لعنت کرے گا جن چیزوں کو قرآن مجید میں حرام قرار دیا گیا ہے اگر ان چیزوں کو انجام دے کہ قرآن پڑھے گا تو قرآن لعنت کرے گا ابھی بات سمجھ میں نہیں آئے آپ کے میں آسانی سے سمجھا دیتا ہوں اللہ نے جن کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے اگر ان سے نفرت کرے گا تو قرآن لعنت کرے گا جن سے دوستی کا حکم دیا ہے دشمانی کرے گا قرآن لعنت کرے گا عبادت کو سمجھیں مفہوم عبادت کیا ہے تو صراطِ مستقیم تلاش کرنی ہے آج کل بڑے مسئلے ہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ہر آدمی ہمارے ہمشتہید ہیں جس سے مسئلہ پوچھے گئے تھا میں یہ سمجھتا ہوں تو اگر آپ سمجھ سکتے ہوتے تو اللہ کو محمد مصطفیٰ نبی نہیں بھیجنا چاہیے تھا آلی مرتضا آپ کو نبی بنا کے بھیجنا چاہیے تھا آپ کون ہوتے ہیں میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کہ میں یہ سمجھتا ہوں میں تو کچھ بھی نہیں سمجھتا میں بس وہی سمجھتا ہوں جو سمجھایا گیا ہے جو سمجھایا گیا ہے یاد رکھیے اس دائرے سے باہر نکلنے والا سب کچھ ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا اسی لئے پیغمبر سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ یہ جو ہم سارا دن صراط مستقیم اللہ سے مانگتے ہیں یہ صراط مستقیم ہے کیا یہ صراط مستقیم ہے کیا تو پہلو میں میرے مولا بیٹھے ہوئے تھے پیغمبر نے اشارہ کر کے کہا صحابیوں صراط مستقیم دیکھنی علی کو دیکھ لو علی علیہ السلام یہ صراط مستقیم ہے اور اسی لئے پیغمبر نے زوانت بھی دیئے فرائد اس شمتین اہل سنت والجماعت مسلمانوں کی بہت بڑی کتابیں حدیثوں کی اس حدیث کی کتاب میں روایت لکھی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا وَمَنْ عَرَادَ اَيَّحْيَا حَيَاتِ وَيَمُوتُ مَوْتِ جس انسان کا یہ ارادہ ہو کہ مجھ محمد کی طرح زندہ رہے میری طرح دنیا سے جائے وَيَسْكُنُوا جَنَّتَ الْخُلْدِ اللَّتِ وَعَدَنِي رَبِّي اور اس جنت میں رہنا چاہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے فَلْيَتَوَلَّ عَلِي عَبْلَ عَبِي طَالِبِ اسے چاہیے کہ وہ علی کی ولایت کا دامن تھام ہے کیوں؟ سبب کیا ہے؟ پیغمبر نے سبب بتایا کہ اگر تم نے علی کی دامن تھام لیا علی کے پیچھے چلے تو میں دو زمانتیں میں محمد دیتا ہوں کونسی دو زمانتیں؟ کہ ایک زمانت تو یہ ہے اگر تم نے علی کا دامن تھام لیا میں محمد زمانت دیتا ہوں نہ یہ علی تمہیں گمراہی میں داخل ہونے دے گا نہ ہدایت سے نکلنے دے گا سلوہ پیج دے ملکے بابا عزب اللہ محمد وعالی محمد یہ جو آج کل کے جھگڑے ہیں کہ اس نے یہ کہہ دیا اس نے وہ کہہ دیا تو ظاہر ہے پان کی کیبن سے اٹھا کے آپ اللامہ بنائیں گے تو یہی ہوگا ہر زبان دراز اللامہ بن جائے ایسا تو نہیں ہے اللامہ کی وہ سند ہے کہ جو سند صرف امام دیتا ہے غیر معصوم کو یہ سند دینے کا حق نہیں ہے اللامہ کی سند معصوم دیتے ہیں یہاں تو اچھلا یہ کہ میں اس پر تفسرہ نہیں کروں گا اچھلا یہ کہ آپ کے اببہ زندہ ہوتے تو پھر یہ بات ہوتی اب اس دور میں نہیں ہو سکتی ہے بات سلوہ بات بات دے محمد وعالی محمد وہ جب ممبر سے ممبر سے بیٹھ کر خطاب کرنے والے کو نیچے بیٹھنے والا کہتا تھا قبلہ یہ کہاں سے پڑھ دیا اب کون بتائے گا تو خود کسی کو کچھ نہیں آتا جو بجا دیا وہ ٹھیک ہے جب مجلسوں میں پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ شیروانی پہن کے بیٹھتے تھے تو ممبر پہ آنے والے کو بھی سوچنا پڑتا تھا کہ کیا پڑھوں اب کون بتائے گا تو معاملہ ختم ہو گیا لہٰذا یہ بات میں مزید اس کا تفسرہ نہیں کر سکتا بس میں نے ایک جملہ کہا کہ یہ حق امام کو ہے کہ وہ یہ سنت دے کہ یہ علامہ ہے یا یہ کہ اس میعار پر کوئی آ جائے جس میعار پر امام نے سنت دی تھی تو اب اگر کسی کو ہلی بننے کا شوق ہے تو پھر علامہ کہلائے جسے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہ آتا ہو ہمارے تو اب وہ بھی علامہ بدقسمت یہ ہماری اس لئے میں اپنے بچوں کو آج کل یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ آپ صرحت مستقیم پر آئیں صرحت مستقیم نقش قدم مولا کائنات کے بس جو علی کہے وہ کرو تو صرحت مستقیم پر رہو گے کسی نے کیا کہا آپ نہیں سنیں کون کس مسئلے کی طرف لے کے جا رہا ہے ورنہ اب ہر ایک زبان اپنا اپنا ہر بولی بول رہا ہے میں ان بولیوں کو بولنے کا بھی جو مجاز نہیں ہو اور نہ میں چاہتا ہوں کہ میں وہ باتیں آپ کے سامنے کروں میں نے تو صرف آپ سے یہ کہا کہ آپ صرحت مستقیم پر آ جائیں بڑا اچھا جملہ کہا مولانا مرزا محمد اتھر عالی اللہ مقام ہوں لیکن اوکے عالم تھے آپ حضرات میں بہت سالے لوگوں نے سنا بھی ہوگا انہیں پاکستان بھی آتے رہے ہیں ہمارے اس دور کے خطیب اکبر بہت بلا نام ہے ان سے کسی نے پوچھ لیا کہا مولانا یہ بتائیے کہ کیا سارے شیعہ جنت میں جائیں گے تو کہاں سارے شیعہ جنت میں جائیں گے کہاں کیسے جنت میں جائیں گے ایسے ہی جائیں گے ایسے سب جائیں گے ایسے ہی شیعہ بھی جائیں گے کہا مولانا سارے جائیں گے کہا بھئی تم کیا پوچھنا چاہتے ہو اللہ نے جنت بنائی شیعوں کے لیے ہے تو شیعوں نے تو جانا ہے کہلے کہ مولانا یہ جو دنیا میں دائیں بائیں گھومتے کہ بس یہ سوچنے کی بات ہے آپ کے لیے کہ جو زندگی میں اب جملہ سنیے گا قیمتی جملہ ہے آپ کیوں ہاتھ اٹھا سکتا ہو جس کا ہاتھ کام کرتا ہو مجھے جواب دیجے گا کہ بعد آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی مولانا کا یہ جواب خدا کی قسم سنہری لفظوں سے لکھنے والا ہے کہنے لگے بات سنیں جو دنیا میں سیدھا سیدھا علی کے پیچھے چلے گا وہ سیدھا سیدھا جنت جائے گا جو دنیا میں وایا گھومے گا وہ جنت بھی وایا گھومے گا جو سیدھا سیدھا علی کے پیچھے چلے گا وہ سیدھا سیدھا جنت جائے گا جو دنیا میں وایا گھومے گا اور جنت بھی وایا جائے گا جانا ہے اور یہ وایا بڑا خطرناک ہے چھوٹا موٹا وایا نہیں ہے ایک دن پچاس ہزار سال کا ہے اور یہ پچاس ہزار سال کا دن میں نے نہیں کہا قرآن نے کہا ہے اور یہ پچاس ہزار سال بھی شمسی نہیں آئے نوری ہے کیونکہ سورج تو ہو گئی نہیں یہاں کے سال جو بنتے ہیں یہ تو اس سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے بنتے ہیں نا وہاں یہ سورج نہیں ہوگا یہ والا سورج نہیں ہوگا وہ نوری سال ہیں پچاس ہزار سال کا ایک دن اب اس دن میں آپ نے اپنے آپ کو دھوب سے بھی بچانا ہے پیاس سے بھی بچانا ہے تو اس کے لئے وایا نہ گھومیں سیدھا سیدھا علی کے پیچھے چلیں مولا پکار کے کہیں گے آجا میں لوائل حمد کے سائے میں کراکہ ہدا ہوئے جائے گا تو جب ہی جب وہاں جانے کے قابل ہو لیکن وہاں جانے کے لئے تو پاک ہونا ضرور نہیں ہے دنیا میں ہماری جو نجاستیں ہیں خون ہے بے شابے بہانا ہے وغیرہ وغیرہ آخرت کی نجاست ہے گناہ جب تک گناہ سے پاک نہیں ہوگا اس علم کے نیچے نہیں جا سکتا ضروری ہے واجہ اب آج کی بات پیغام مکمل ہو گیا آپ نے سمجھ لیا کہ میں سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ صلات مستقیم پر اب کون سندھی ہے کون مہادر ہے کون پتان ہے کون بلوچ ہے کون افغان ہے کون امروحے کا ہے کون لکھنو کا ہے اور کون سعداد بارے کا ہے مجھے نہیں معلوم کیونکہ قیامت کے دن اس تقسیم سے کسی نے نہیں آنا اور اگر کل امام کا ظہور ہو گیا نا تو کون کون جائے گا امام کے پاس اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں کیونکہ میرا خود کا تعلق بھی انیادی طور پر سعداد بارے سے میں کہہ سکتا ہوں دوسرا کوئی کہے گا پکڑا جائے گا امام علیہ السلام کے پاس اگر میں جاؤں کہ جی مولا میں سعداد بارے سے ہوں تو انہوں نے کہا باہر رہو یہاں بارے والے نہیں آنے والے یہاں تو علی والے آنے والے ہیں یہاں تو شیعہ آئیں گے یہاں نہ امروحے والا آئے گا نہ لکھنو والا شیعہ آئے گا نہ بنجابی نہ مہاجر کوئی نہیں اسی لئے ساتھوے امام نے کہا کہ اگر ہمارا شیعہ بننا چاہتے ہو ہمارا شیعہ وہ ہے جس کا باپ الگ کیوں نہ ہو اگر ہمارا ماننے والا ہے تو رشتہ دو سگے بھائیوں جیسا آئے ہیں اپنے آپ کو شیعہ بنائیں محب اہلے بیت بنائے ہم حزیزانِ گرامی یہ بڑا مرحلہ ہے آج کل اتنی تقسیم ہیں اتنی تقسیم ہیں کہ میں تقسیمیں گنا ہوں آپ کو آدھی مجلس گزر جائے سے یہ جتنی انجمنیں ہیں یہ جتنی تنظیمیں ہیں وہ چاہے ایسیو سی ہو یا ایم ڈیولیو ایم آئی ایسو ہو یا اسغریہ یا کوئی اور تنظیم ہو ہم جتنا مخلص تنظیم کے ساتھ ہیں اتنا مذہب کے ساتھ نہیں اس لیے میں کھل کے کہتا ہوں کسی بھی تنظیم کے ساتھ رہیں آپ کی مرضی ہے لیکن پہلے شیعہ پھر بعد میں کچھ اور اولین شیعہ اہلِ بیت کا چانے والا بارہ ماہ مبارک رمضان دو چار روز باقی ہیں اور ایک ہی پیغام ہے میرا اس کے لیے کہ یہ جو مائے مبارک ہے یہ برکتوں کا مہینہ ہے رحمتوں کا مہینہ ہے اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کے لیے پڑوس میں عزیزوں میں غریبوں میں تھوڑا سا دھیان کیجئے گا بڑی افتاری بھیجنے سے بہتر ہے چھوٹی افتاری بھیجئے گا لیکن پڑوسی کو ایک وقت کا کھانا دے گا اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ پڑوسی روزہ دار ہو اس کے لیے ضروری نہیں کہ پڑوسی شیعہ ہو اس لیے ضروری نہیں کہ پڑوسی استدار ہو انسان ضروری ہے اگر بھوکا ہے اس کا پیٹ بھر دو تاکہ اللہ کی رحمت کے حفتار خرار پہا ہے اہل بیت علیہ السلام نے کبھی اس طرف دھیان نہیں دلایا ہمارا چوتھے امام کا مشہور واقع ہے آپ سنتے رہتے ہیں کہ حسین ابن نمیر جیسا ملعون امام کے دسترخان پہ آیا یمبو نقل میں مجھے وہ جگہ کی سیارت نصیب ہوئی ہے چاہاں مل مبنین اسلام کے باق آج بھی موجود ہے چاہاں واقعہ حرہ کے وقت امام ان جا کے رہے تھے حسین کو روٹی بھی کھلائی حلام سے کہہ کے اس کا ہاتھ بو دھلوایا جب وہ جانے لگا تو امام نے کہا اسے گھوڑا دو سواری نہیں ہے اس کے پاس اسے زادرہ بھی دو سب کچھ لینے کے بعد جب وہ گھوڑے پہ بیٹھنے لگا تو امام کو دیکھ کے کہا کہ فرزند رسول شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں کہا کیوں کہا اگر پہچان لیتے تو مجھے کھانا نہ دیتے پہچان لیتے تو میرے لیے بستر کا بندوبست نہ کرتے پہچان لیتے تو میرے لیے گھوڑے کا اور زادرہ کا خیال نہ کرتے امام کی آنکھیں نم ہو گئے ہیں آنکھوں سے خون بہنے لگا رو کر کہا حسین کیا کوئی اکبر جیسے بھائی کے خاتل کو بھول سکتا ہے کہا پھر آپ نے میری خدمت کہا وہ تمہارا طریقے میں عزبانی تھا یہ ہمارا طریقے میں عزبانی ہے ازاداروں اس دروازے پر سبق سکھایا گیا ہے میں چند جملے ارز کروں گا بس بھائی محمد علی ہمارے بہت ہی بہترین عزیزوں میں سے سوز خان مولا کے ذاکر تھے اور مولا کے ذاکر کا بڑا استقبال ہے وہاں میں اس پورے خاندان سے صرف آخفیت ہی نہیں بلکہ قربتیں رکھتا ہوں ظاہر ہے کہ ہم ایک جگہ پھلے بڑے ساری زندگی انہوں نے امام حسین السلام کا ذکر کیا مولا کا ذکر کرتے رہے آخر میں بھی ابھی تو تین سال پہلے ایک ویڈیو ان کی وائرل ہوئی تھی گھر میں ان سے سوز خانی کرائی گئی تھی بہت ہی لیکن کبھی اس بات پر فخر نہیں کیا ذاکر شام غریبہ بھی رہے اور یہ پورا خاندان تقریباً اس معاملے میں تو میں بس یہ کہوں گا کہ ہم ان کے لئے اس آل سواب کر سکتے ہیں استقبال انہوں نے کیا ہوگا جن کی ذاکری ساری زندگی کرتے رہے ازاداروں مولا کے ذاکر کی بڑی عظمت ہے مولا کے ذاکر کی بڑی شان ہے حضیظانِ گرامی دنیا سے تو سب کو جانا ہے لیکن ایک بات تہہے کہ جب کوئی ازادار دنیا سے جاتا ہے اور اس کے جنازے کو دھوم سے اٹھایا جاتا ہے تو میں اس وقت کربلا کی طرف سوچتا ہوں مولا یہ تیرا ازادار تھا یہ تیرا ذاکر تھا اس کی بہنوں کو اس کی بیٹیوں کو اس کے بھائیوں کو لوگ گلے مل مل کر پرسا دے رہے ہیں کہ آج کوئی کربلا میں ہوتا تو میرے مولا سجاد کو پرسا دیتا امام سجد سجاد علیہ السلام کربلا میں آشور کے بعد دیکھتے رہے کاش کوئی ہوتا جو مجھے بابا کا پرسا دیتا ازاداروں میرے امام نے بابا کے لاشے پر آ کر مرسیہ پڑھا تھا آواز دے کر فرماتے تھے کاش میری ماں نے مجھے نجنا ہوتا بابا میں شرمندہ ہوں میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں میرے پاؤں میں بیڑیاں ہیں میں آپ کا لاشہ نہیں دفنا سکتا بس میں کھا کرتا ہوں خدا کرے کہ کسی کا باپ نہ مرے اگر مر جائے تو خدا نہ کرے کہ بیٹا اتنا مجبور ہو کہ باپ کا لاشہ بے گور و کفن بڑھا ہو اور بیٹا باپ کا لاشہ دفنانے کے لئے مجبور ہو عزیزانِ گرامی امام سجد سجاد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فرزند فاطمہ کا لاشہ پامال ہو رہا ہے ازاداروں دائیں جانب کے گھوڑے بائیں جانب دوڑ گئے بائیں جانب کے جو گھوڑے دائیں جانب دوڑ گئے ازاداروں آواز آتی رہی لوٹو تبرکاتِ علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آلے رسول کو ازاداروں دنیا کا دستور ہے جب کسی کے ہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے پرسہ دینے کے لئے لوگ آتے ہیں لیکن آجب مسلمان تھے کرولا میں جنہوں نے بعد شہادتِ امام حسین علیہ السلام رسولِ اسلام کی آل کے ساتھ وہ ستم کیا تو تشمنوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا غیر مسلموں کے ساتھ بھی نہیں کیا جا سکتا ازاداروں جنابِ زینبِ قمرہ سلام اللہ علیہہ بی بی امِ قلسوم کی چادریں تو چھنی اپنی جگہ کے اوپر لیکن امام کی پانچ سالہ بچی ہے ازاداروں سکینہ تمہاتے کھا رہی ہے شیبر نے دونوں ہاتھوں سے شہزادی کے کانوں سے گوشتوارے اتارے میری شہزادی روک کہتی ہے ظالم مجھ سے چھین لیتی چھیننے کے وجہے مانگ لیتا میرے کان زخمی کر دیئے حاضی زانگرہ میں یہی وجہ ہے کہ جنابِ زینبِ قمرہ سلام اللہ علیہہ بھائی کے لاشے پر آ کر ماتم کرتی ہے بیٹی ماتم کرتی ہے سکینہ سلام اللہ علیہہ کے وہ جملے خون رولاتے ہیں شہزادی آکے کہتی ہے بابا بابا میں مجبور تھی ورنہ میں آپ کو پیاسا زبانہ ہو لے دیتی اے بابا آپ کے پیاسے گلے پر خندر نہ چلتا عجرکم اللہ مولا آپ کو سوائے غمِ حسین کے کسی غم میں نہ رولائے بس زہداروں میں نے دو جملے کہنے ہیں مجلس تمام ہو گئی ہے جنابِ زینبِ قمرہ سلام اللہ علیہہ بھائی کے لاشے پر آئیں اس طریقے سے آئیں کہ بھائی کا لاشا سامنے پڑا ہوا ہے انگلی کٹی ہوئی ہے سر کٹا ہوا ہے شہزادی نے مرسیہ پڑھا رو کے کہتے ہیں حسین بڑا ہے جس کا امامہ بھی لوٹ کر لے گئے جس کی چادر بھی لوٹ کر لے گئے مغتوعت العزا نانا میرے بھائی کے ہاتھ کو ایک انگلی کی ایک انگوٹھی کی خاطر کا ڈال آخر میں جو شہزادی نے جملہ کہا وہ بڑا دردناک جملہ ہے شہزادی رو کے کہتے ہیں نانا نانا بنا تو کسب آیا یا رسول اللہ نانا آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا کر لے جایا جا رہا ہے حضاداروں شہزادیوں کو قیدی بنا کر لے جایا جا رہا ہے پس آخری جملہ مجلس تمام ہو گئی جب سب جانے لگے شہزادی شمر سب کو لے جا میرے بابا کے سن سارے رشتہ داروں کو لے جا مجھے کربلا میں چھوڑ دیں شمر کہتا کربلا میں رہ کے کیا کرو گی کہا جب سب چلے جائیں گے میرا بابا مجھے ایک واقعہ سنایا کرتا تھا ابو ذر صحابی کا جب سب چلے جائیں گے تو میں سرے راہ کھڑی ہو جاؤں گی میرے پاس چادر تو نہیں میرے بابا کہا کرتے تھے ابو ذر کا جب انتقال ہوا تھا تو ان کی بھی ایک بیٹی تھی پانچ برس کی جو رسلے پر کھڑے ہو کر ہاتھ ہلا کے کہتی تھی جانے والو صحابی رسول مر گیا آیا کر دفنا دو میرے پاس چادر تو نہیں ہے میں چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہلا کر کہوں گی جانے والو نواز رسول مر گیا اگر کوئی نہ آیا تو میں پہلے دھریا پر جاؤں گی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں پانی لے کر آؤں گی باب کے سوکے ہوئے گلے پہ ڈال کے کہوں گی بابا سکینہ مجبور تھی ورنہ میں پیاسا جانے نہیں دیتی لانا بابا اس کے بعد میں اپنے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی اڑا کر بابا کا لاشہ دفنا ہوں گی لیکن ظالم نے ظلم کی انتہا کر دی کہا سپاہیوں سے سارے بچوں کو ماں کے ساتھ بٹھاؤ سکینہ کو الگ بٹھاؤ جب الگ نام آیا شہزادی نے رو کے آواز دی چچا پاس مجھے بچا لو میں اکیلا نہیں سکتا اللہ باراللہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرمائے ہمارے مرہومین کی مغفرت فرمائے جو پریشان آل ہیں ان کی پریشانی قدور فرمائے باراللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت اتا فرمائے خاص طور پر ہمارے بائی اظہار حسین بیمار ہیں چچا جیرو بیمار ہیں اس کے علاوہ دیگر ممنین جو بیمار ہو کر شفاہ تا فرمائے مرہوم محمد علی بھائی قبر پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے ان کی قبر کو نور بلایت آل محمد سے منور فرمائے مرہوم محمد علی بھائی قیامت کے دن اہل بیت علیہ السلام کی شفاہت نصیب ہو عالم برزق میں امام حسین علیہ السلام کی صحبت نصیب ہو مشکلات برزق کو ان کے لئے آسان فرمائے باراللہ ہماری دعاوں کو قبول فرمائے ان کے پسمندگان کو صبر جبیل خرامت فرمائے باراللہ بیقی محمد و آل محمد جو بمنین پریشانہ ان کے پریشانی متور فرمائے باراللہ بیقی محمد و آل محمد علیہ السلام مرہوم کے انتقال سے اب تک جو بھی قرآن خانی ہے اور جتنا بھی ان کے لئے خارے خیر کیا گیا ہے اس کی بہترین جزا عطا فرمائے اور اس کے علاوہ جو انہوں نے اپنی سندگی میں خود نہیں کیا انجام دی ان کی بہترین جزا عطا فرمائے ربنا تقبل منہ انکر تسلیل علی اللہ اما کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ و علیہ آبائی فی آدھ ساعت و فی کل ساعت ایک مرتبہ سورہ ہم تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرہوم محمد علی ابن مشرف حسین اور مشرف حسین مکرم حسین اس خاندان کے تمام مرہومین اور یہ قرآن مجید اور یہ جتنی بھی ان کے لئے تلاوت کی گئی اس کا ثواب انگی روکت ہے صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہ ا �یعو کنعبوث و ایعو کنس Geschichte فلا مص acord easily بسم اللہ الرحمن المللہ لم يكن لهم قفوان محن ولو ان اللہ واحد اللہ وسلم اللہ ہم سلیلے patter محمد و زمن اللہ ہم سلیلے رہ محمد مارلہ سورے ہم سورے اخلاص کے سوابے توسر چار دماغ سورے بنا تقبل منا انکان تصمیل علیم مرحبت مرحبت اے بہن الودا اے بہن الودا تھا یہ شہ کا کلام آخری تھا یہ شہ کا کلام آخری لیل و زیناب سلام آخری لیل و زیناب سلام آخری لیل و زیناب سلام آخری ختم ہے زلدگی کا صفے اب تو ساسے بھی ہیں مقتصر جا رہے ہیں شہادت کو ہم اب نائے گے ہم لوٹ کر ہے یہ پیاسے کی شام آخری لیل و زیناب سلام آخری لیل و زیناب سلام آخری اور اپنی گردہ کٹانے چلے دین احمد بچانے چلے کھا کے سینے پہ ہم بھی سنا اپنے خون میں ناہانے چلے ہے یہ اب میرا کام آخری لیل و زیناب سلام آخری لیل و زیناب سلام آخری لیل و زیناب سلام آخری اون اکبر کو میں کھو چکا چھد چکا بے زباں کا گلاب اب ہے فوج ستم اور میں اور زخمی سینہ میرا برزباں ہے کلام آخری لیل و زیناب سلام آخری لیل و زیناب سلام آخری یا سکینہ علیہ کے سلام دے رہا ہے صدا تش نکام پھر نہ پاؤ گلہ جا میرا سن لوا کر بسا دہت مام گفت گوئے امام آخری لیل و زیناب سلام آخری لیل و زیناب سلام آخری جب ہوا عابد وطر واپسی میرے شیعوں سے کہنا یہی یاد کر لے میری پیاس کو جب پیئے تھنڈا پانی کبھی لیل و زیناب سلام آخری لیل و زیناب سلام آخری دائموں یزدہ شہ کے سخے سن کے روئے زمین و زمل بازوں میں رسل جب بندھے سبر کرنا اے میری بحل لیل و زیناب سلام آخری لیل و زیناب سلام آخری بسم اللہ اسلام علیکے رسول اللہ اسلام علیکے نبی اللہ اسلام علیکے حبیب اللہ اسلام علیکے باعث الہدا اسلام علیکے محمد ابن عبداللہ اسلام علیکے خاتم النبیین اسلام علیکے سید المرسلین اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اسلام علیکے مولا یا ابا عبداللہ وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفِنَائِكْ وَأَنَاخِدْ بِرَحْلِكْ عَلَيْكُمْ مِنِّي سلام اللہِ عَبَدًا مَّا بَقِيدُ وَبَقِيدُ وَبَقِيدُ لَيْلُ وَالنَّهَرِ فَلَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْأَحْدِ مِنِّي لِزِيارَتِكُمْ السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین جميع ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولانا غریب والغرباء السلام علیکم محین الدعفاء والفقراء السلام علیکم سلطان العرب والعجم اب الحسن علی بن موسائی والرزا الرازم القدر والقضاء ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولانا صاحبی وصاحب الاسر والزمان علمان 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 من فتن الزمان السلام علیکہ خلیفة الرحمن السلام علیکہ شریک القرآن السلام علیکہ یا امامنا و امام الانس والجہان سیدی و مولایہ عجل اللہ تعالی فرجك وسحل اللہ تعالی مخرجك و ظہورك و جعل اللہ تعالی من انسارک و عوانک جمعہ و رحمت اللہ و برکان موسیقی